بسم اللہ الرحمن الرحیم باتستان میں جہاں کہیں بھی سوشل ایشوز ہوں خواہ پانی کا مسئلہ روڈ گا مسئلہ ٹرائفک کا کسی بھی حوالے سے مسائل ہوتے ہیں ہم ان مسائل کو آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارے ذریعے ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے حکام ابالہ تک اس کے عوام کے آواز پہنچاتے ہیں اس حوالے سے ان مسائل کی حوالے سے جو عوام کو درپیش مشکلات ہیں وہ ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے اس چینل کے ذریعے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم عوام تک پہنچاتے ہیں حکام عبالہ تک عوام کے آواز پہنچاتے ہیں تو آج ہم اسی مسئلے کے پر بات کریں گے کہ جو ایک مسئلہ ہے میڈیا کے حوالے سے گلکت بلتستان میں کہ جو صحافی ایک اپنے روز مرہ زندگی میں جو عوامی مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے اور ہمیشہ عوام کے آواز بنتا ہے ایک صحافی اپنے خواہ و کلم کے ذریعے ہو یا اپنے ٹی وی شینل کے ذریعے ہو وہ عوام کی آواز حکام عبالہ تک پہنچاتا ہے اور عوام کے سامنے ان کی آواز بن کے کھڑا ہوتا ہے اور یہی صحافی ہوتا ہے وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے اور نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے اور وہ اپنے پیشے سے منسلک ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں نبھارا ہوتا ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہی صحافی جو معاشرے کا ایک فرد ہے ایک ذمہ دار شہری بھی ہے وہ اس کی بھی اپنے چند مسائل ہوں گے جو کہ ان کو حل بھی کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ صحافت اور بالخصوص میڈیا کو آج کل کے زبان میں ریاست کا چوتھا ستون بھی کہا جاتا ہے تو اب یہاں پر توجہ اس بات کی ہے کہ یہاں پر گلگت بلتستان میں بالخصوص کہ ایک عام صحافی کو خواہ وہ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتا ہو یا پھر الیکٹرونک میڈیا سے اس کو کس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں اپنے روزمرہ کے ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں صدر گلگت پریس کلاب اور گلگت بلتستان کے سینئر صحافی خوشید احمد صاحب کے ساتھ خوشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے اندر صحافیوں کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں اور اس حوالے سے اب تک ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے حکام عبالہ سے کچھ رابطے ہوئے انہوں نے کس طرح کے آپ کے ساتھ یقین گیاں نہیں کرائی جی بہت شکریہ اس صحافتی حوالے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤن آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں صحافتی تاریخ تو کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے غالباً انیس سو پچاسی میں یہاں پہ باقاعدہ صحافت کا آغاز ہوا اس سے پہلے ایک آدھ جنرلسٹ مختلف حبارات کو ریپورٹنگ کیا کرتے تھے جو فری لانس جنرلسٹ ہوتے تھے انیس سو پچاسی میں چند ہمارے دوستوں نے مل کے یہاں صحافت کا آغاز کیا اور غالباً انیس سو ستاسی میں یہاں ہم نے پہلی یونین آف جنرلسٹ کی بنیاد رکھی تھی اور اس میں پانچ صحافی جو مختلف اخبارات کو ریپریزنٹ کرتے تھے وہ موجود تھے اور اسی میں ایک اوٹ سیرونی میں ہم نے یہاں جو چیف سیکٹری آج کل ہوتے ہیں اس وقت ایڈمیسٹریٹر کا نام دیا جاتا تھا تو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ گلگت میں ایک پریس کلپ کی بنیاد ڈالیں اور ان کا نام تھا انعیت اللہ خان وہ بڑے صحافت شناس قسم کے انسان تھے تو انہوں نے ہماری یہ ریکویسٹ جو ہے وہ مانتے ہوئے یہ پریس کلپ جو ہے پانچ اس وقت گلگت بلستان کے پانچ جسٹرک ہوتے تھے پانچ و اسلا سے انہوں نے پانچ پانچ لاکھ روپے ایڈی پی سے ڈیڈیکٹ کر کے یہ پریس کلپ کی بیلڈنگ ہمیں یہاں بنا کے دی تھی جس کا افتتہ انیس سو ترینوے میں باقاعدہ افتتہ ہوا انیس سو ترینوے میں بھی ہمارے ساتھیوں کی تعداد زیادہ نہیں تھے ہم ساتھ صحافی تھے اور یہاں پہ گلگت بلستان چونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں اس علاقے کو کوئی نہیں جانتا تھا تو ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی گلگت بلستان کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر کے لوگوں میں مطارف کرائیں خصوصاً ٹوریزم کے حوالے سے یہاں بہت زیادہ کے پیسٹی تھی اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے حد تل مددور کوشش کی کہ یہاں سے ہم اپنی ریپورٹوں کے ذریعے گلگت بلستان کی مسائل کو حل کریں یہاں دنیا بر میں اس کو روشناس کروائیں اور ہماری کوشش کامیاب رہی اور آپ دیکھیں کہ انیس سو ستاسی میں ہم صرف ستاسی سے نوے تک بلکہ ترینوے تک جس سیون ہمارے صافی بھائی یہاں کام کر رہے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی لوگوں میں شہور بھی آیا صافتی شہور بھی آنا شروع ہو گیا اور اس پیشے کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاغر ہوئی اور صافیوں کی تعداد بڑھتے گئی اور آج ماشاءاللہ گلگت پریس کلب میں جو ممبران کی تعداد ہے ریجسٹرڈ اور کمپلیمنٹری دیگر ممبران ملا کے تقریباً تیس سے پینتیس جنرلسٹ کام کرتے ہیں ویسے تو اگر فری لانس جنرلسٹوں کو ملائیں تو سو سے زیادہ تعداد بنتی ہیں جہاں تک مسائل کا تعلق ہے تو ابھی تک ہم اپنے مسائل اس حد تک حل کرنے میں کامیاب نہیں رہیں سب سے بڑا مسئلہ یہاں ویجز کا ہے چونکہ پاکستان کی مین سٹریم صافت میں جلگت بلتستان کی صافت چامل نہیں ہے تو یہاں پہ زیادہ تر جو ادارے ہیں وہ ہمارے جنرلسٹ ہیں ان کو ویجز نہیں دیتے فری کام لیتے ہیں انہیں کبھی کمیشن کی مد میں اقصا کے ان سے ریپورٹنگ کرواتے ہیں اب تو الیکٹرانک میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا میں بھی سیونٹی فائی پرسنٹ جو ادارے ہیں وہ اپنے جنرلسٹوں کو یا جو انہوں نے ادھر اپنے انکرز رکھے ہوئے ہیں یا ان کے ریپورٹرز ہیں ایون بیورو چیف بھی ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دیتے تو ہماری کوشش ہے کہ وہ ادارے ان جنرلسٹوں کو منٹسٹیم لائن میں لاکے ان کی تنخواہیں بھی دیں اور اس حوالے سے بقتل فوقتل ہم گورنمنٹ سے بھی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں صوبائی حکومت سے صوبائی اسمبلی سے ہم نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک قرارداد بھی پاس کروائی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر یہ ادارے اپنے جنرلسٹوں کو کمپنسٹ نہیں کرتے تو ان اداروں کے جو اشتہارات ہیں ان کو ویجز سے مشروط کیا جائے اور یہ ہم نے گلگت بلتستان اسمبلی سے اس قرارداد کو منظور بھی کروایا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس پر مکمل طور پر عمل درامت نہیں ہوا جی ناظرین میں اس وقت گلگت بلتستان کے سینئر صافی منظور حسین کے ساتھ موجود ہوں منظور صاحب ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں جو صافیوں کے جو مسائل درپیش ہیں اس وقت اس وقت سے بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں گلگت بلتستان کے صحافیوں کو جو کہ اب تک حل طلب ہیں لیکن اب تک اعلی حکام نے اس کے پر کوئی توجہ نہیں دی اور حل نہیں ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگت بلتستان کے صحافی انتہائی مشکل حالات میں اپنے پیشے سے اپنے پیشے کا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں پیشے کے مطابق تو جس وقت ان کے تنخہ کا وقت ہوتا ہے گورنمنٹ یہ کہتی ہے گورنمنٹ ساری وہ انہیں اتبار کے مالک یہ کہتے ہیں کہ بھائی اشتہارات کے پیسے نہیں ملے ہیں تو اس لئے ہم آپ کو اس مہینے تنخہ نہیں دے سکتے ہیں یا تنخہ آپ کے عادی اس طفح مل جائے گی بقائے جو ہے نا ہم نہیں دیتے ہیں تو گورنمنٹ آپ پاکستان چند سال پہلے تک بہت زیادہ جو ہے نا وہ بارات میں اشتہارات دیتی تھی تو گزشتہ دو سال سے پیپران نام کا ایک نیا ادارہ بنا ہے وہاں پر چھ ہزار روپے کا چھوٹے چھوٹے جو اشتہارات ہے وہ چھ ہزار روپے وہ لے لیتے ہیں لے کے پیپران میں اشتہار دیتے ہیں دینے کے بعد گورنمنٹ جو ہے نا وہ اقبارات کو وہ اشتہارات انہوں نے کٹ دیے ہیں جس کی وجہ سے بڑے جو بیس لاکھ سے زیادہ ہیں ان کے اشتہارات وہ گورنمنٹ والے دے دیتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے نا تو اقبارات کو دبانے کی کوشش کرتی ہے جس وقت وہ گورنمنٹ اقبارات کو دبا دیتی ہے تو وہ اپنے جو ملازم ہیں جو صحافی ہیں کام کرنے والے ہیں وہ ان کو دبا دیتے ہیں تو گزشتہ پچیس سال سے میں گلگت میں صحافت کر رہا ہوں گلگت بلتستان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا گلگت بلتستان کے صحافی انہوں نے اس علاقے کو پاکستان بلکہ دنیا بر میں مشہور کروایا ہے تو لیکن وہ اب اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے ہیں صحافی کہ بھائی ہم مجھے تنخواہ کس طرح کتنی ملتی ہے میرا گھر کس طرح چل رہا وہ نہیں دیکھتے اپنے اس کے باوجود اپنے پیشے سے وہ مخلص ہیں اور کام کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے نوجوان صحافی شاہد حسین صاحب کے ساتھ شاہد صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے اندر صحافیوں کو کس طرح کی نسائل تفیش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹو ٹیلی ویجن اور ان کی گلگت بلتستان کی ٹیم کا پہ دل سے مشکور ہوں کہ ہر حوالے سے آپ لوگ ایونٹس کو کور کرتے ہیں ہر مسائل کو جاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج اسپیشلی اس طبقے کی طرف آپ آئے ہیں جو کہ لوگوں کے مسائل تو اٹھاتے ہیں لیکن خود کے مسائل کس کے سامنے بیان کر پائیں تو جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر اس دومن میں میں کہوں کہ اگر کوئی لسٹ بنائے ہیں یا کتاب اگر ہم لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کتابیں جو ہیں وہ بنتی جائیں گی اور لسٹ کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن ان میں سے کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کی واقعیتا ایک فیلڈ ورک میں ایک صحافی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ریجن کے اندر ہمارے علاقے میں ایکسس آف انفرمیشن نہیں ہے کہ جی پروپر اگر آپ کے پاس کہیں سے کوئی خبر آتی ہے تو وہ آپ وہاں سے اس کا فولو اپ نہیں لے سکتے ہو تو وہاں سے اس کا پروپر انفرمیشن نہیں لے سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ کیریئر انڈ کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی اس فیلڈ میں اگر آنا چاہتا ہے تو کوئی مہیار ہونا چاہیے اس کی کوئی ایجوکیشن کا کوئی سٹیٹس چیک ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے کیوں آ رہا ہے اس فیلڈ میں اور اس کے علاوہ اگر آپ کمپیر کریں ہمارے پاکستان کے دوسرے جو شہروں کے جو صافی بھائی ہیں ان کا اور ہمارے گلگت بلدستان کا دیکھیں تو کہیں پہ بھی ایک بھی کوئی ایسی چیز سیمیلر آپ کو نہیں ملے گی جو کی ہمارے علاقے میں ہمارے صافی بھائیوں کو فیسلیٹیڈ کیا جا رہا ہوگا جیسے کی ان میں سے سیلری کے حوالے سے بہت سے ہمارے موسلی جو بھائی ہیں وہ بینہ سیلری کے بینہ کسی معوضے کے اس کو خدمت خلق سمجھ کے اپنی سرویسز دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہیلتھ کا کوئی پروپر نظام نہیں ہے بیمار ہو جائے وہ بیچارہ کہیں کوئی اس کے ساتھ ٹریجڈی ہو جائے تو اس کا کوئی نہیں ہے کہ پیچھے وہ کیسے ہیلتھ کو جو ہے وہ سروائیف کرے اس کے علاوہ آپ کی سیکیورٹی کا کوئی نظام نہیں ہے کہ یار بندہ فیلڈ پہ جاتا ہے اس کے ساتھ میس ہیپننگ ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کیسے جو ہے وہ فیس کرے مسائل کا کیونکہ انڈیویجول پورے علاقے کی پورے معاشرے کی بات دے کے جاتا ہے تو کوئی ایسا سسٹیمیٹک کوئی وے نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ یار واقعتاً جو ہے وہ ایک صحافی کو صحافتی میار کے مطابق وہ کام کر سکے اب انتہائی مشکل قسم پرسی کے عالم میں یہاں پہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ فیلڈ میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں اور بس اس کو میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق سمجھ کے جو ہے وہ اپنا کام نمٹا کے آ جاتے ہیں یہاں اگر ہم صحافی لیول پہ بات کریں تو صحافی حوالے سے الیکٹرونک میڈیا کا اتنا کردار نہیں ہے لیکن پرنٹ میڈیا کا زیادہ ہے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو صحافی حکومت سے حل طلب ہونے ہیں لیکن اب تک حل نہیں ہوئے ہیں پرنٹ میڈیا کے لیے بات کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ پرنٹ میڈیا کا صرف ایک ہی بڑی مشکل سے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے جو کی اتنے وسیع بیمانے پہ یا اتنا ایکٹیو لی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا جو کی صحافیوں کی فلاح و بحبوت کے لیے ان کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کوئی ان لوگ ان کو ایک قانون سازی کی ہو یا کوئی ایسا سسٹم انہوں نے متعارف کرایا ہو بس کچھ اخبارات کچھ اخبارات کو ڈیل کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے اور وہاں سے میں مطمئن نہیں ہوں صبحی حکومت سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں کہ وہ اس شعبے کی فلاح و بحبوت کے لیے الیٹرونک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو وہ چاہتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ ان کی شان میں لکھے اور جو صحافی جو ہے وہ اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو جی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے تھو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ذرا پریشرائز کیا جائے اگر پرنٹ میڈیا کو اشتہار ملتا ہے تو اس میں ذرا تھوڑی سی کمی لائی جائے اور اگر الیٹرونک میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ پھر اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چینل تک اپروچ کریں اور وہ خبر کو لکھوانے کی صبح حکومت میں مطمئن نہیں ہوں اچھا میں یہ جانا چاہوں گا آخر میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط بلتستان کے جو صحافی ہیں ان کو کیونکہ تعلیم اور صحیت کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے اور یہ ریاست کی اولین ترجیب بھی اور ذمہتاری بھی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں شعبوں کے اوپر صحافی کو سہولیات سوائی حکومت سے دیے جانے چاہیئے جو کہ اگر کوئی صحافی شادی شدہ ہے اگر بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو مفت تعلیم اور پھر سہولیات سہت کے حوالے سے ان کو دی جانی چاہیئے اس حوالے سے کوئی ایک میکنیزم بنایا نہ چاہیئے صحافیوں کے لئے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہی صحافی ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت کے جتنے بھی اچھیومنٹس ہوتی ہیں جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو آگے لے کے آنا عوام تک پنچانا اور یہ صحافی کے ذریعے ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ آپ دیکھ لیں کہ کسی دور دراز علاقے میں اگر کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو یہاں بیٹھ کر وہ عام آدمی کے نظر میں وہ چیز نہیں آتی ہے لیکن صرف صحافی ہی ہوتا ہے جو اس کو بتا رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے ان کو آگئی ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے؟ جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں مطالبہ کرتا ہوں صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے ہے کہ گلگت بلدستان کے جو ورکر جنرلسٹ ہیں جو صحافی ہمارے بھائی ہیں فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ہیلتھ کا نظام ہونا چاہیے ایڈوکیشن کا نظام ہونا چاہیے اگر بندہ خود ایڈوکیشن حاصل کر رہا ہے تو اس کے لیے میکنیزم تیار کیا جائے نہیں اگر اس کے بچے اگر ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے میکنیزم تیار کیا جائے تاکہ جو دیکھیں جو صحافی ہے وہ بھی ایک معاشرے کا فرد ہے اس کو بھی ہزاروں قسم کے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے اگر صوبائی حکومت اس لیول پہ اس نہج پہ اگر وہ اس کو سیریس نہیں لیتی تو کہاں پہ جائے صحافی اپنی آواز لے کے کہاں پہ جائے پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمارے جو شہر میں بیٹھے ہمارے جو بھائی ہیں وہ جس عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں اگر اس کی نسبت گلگت بلدستان میں آپ اگر ایک صحافی کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو فرق واقعیتاً اور واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گا اور اس سلسلے میں ایڈوکیشن کے سلسلے میں ہیلتھ کے سلسلے میں باقاعدہ میرا مطالبہ ہے صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے کی ان میکنیزم جو ہے وہ تیار کیا جائے جل سے جل اور یہ ایمپلیمیٹ کیا جائے تاکہ جو مسائل ہیں ان کو چلو کچھ حد تک کچھ حد تک جو ہے وہ یہ قابو پایا جا سکے ناظرین آپ نے دیکھا کہ شاید صاحب کو بھی یہی نہیں کہنا ہے کہ گلگت بلدستان کی جو صحافی ان کو صحت اور تعلیم کے حوالے سے جو سہولیات جو دیگر جو حکومتی اداروں میں کام کرنے والے افراد کے لیے دی جاتی ہے اس طرح سے یہاں کے جو صحافی حضرات ہیں ان کے لیے اس طرح کی سہولیات بالخصوص صحت اور تعلیم کے حوالے سے ترجیح بنیادوں پر دی جانے چاہیے ان کا یہی کہنا ہے تو آئیے ذرا کچھ اور صحافیوں سے بات کرتے ہیں ناظرین ہم اس وقت گلگت بلدستان کے ایک اور موس تینئر صحافی علمگیر حسین صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں اگر گلگت بلدستان میں صحاف حقیقی معنوں میں صحافت کی اگر بات کی جائے تو حقیقی معنوں میں صحافت کا سہرہ ان کی ہی کے سر جاتا ہے تو علمگیر صحباب سے جانا چاہیں گے کہ گلگت بلدستان کے اندر صحافیوں کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں کیونکہ آپ کا ایک اچھا خاصا اس فیلڈ میں ایک نام رہا ہے تو آپ ان صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے اکثر آپ کی نظر بھی ہوتی ہے تو اب کیا کہیں گے کہ کس طرح کے مسائل آپ صحافیوں کو درپیش ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زہب صاحب ہم کے ٹو ٹی وی کے مشکور ہیں کہ آپ نے ایک پروگرام رکھا سپیشلی صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے تو ہم آپ شکریہ عادہ کرتے ہیں تو جناب دیکھیں یہ صحافیوں کے مسائل گلگت بلدستان کے مسائل بھی دنیا کے دیگر علاقوں یا پاکستان کی دیگر صوبوں کے صحافیوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے البتہ ایک مسئلہ یہاں کی جو مخصوص جغرافیائی اور یہاں کی جو سیاسی یا حکومتی یا انتظامی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے چونکہ یہ علاقہ چھے مہنہ نامسائد موسمی حالات میں گرا رہتا ہے یہاں سب سے بڑا مسئلہ آپ کو کام کرنے کا وہ انوائرونٹ اور وہ ماحول نہیں ملتا ہے جو آپ کو ملک کے بڑے شہروں میں مل سکتا ہے یہاں بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں انٹرنیٹ کا ایشو رہتا ہے یہاں آنے جانے کے مسائل لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا جو ہے قومی میڈیا جو ہے اس کا رویہ یا چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو اس نے حقیقی معنوں میں گلگت بلجستان کے صحافیوں اور صحافت کے ساتھ ستعلیمہ والا رویہ رکھا ہوا اب دیکھیں جہاں پاکستان کے دیگر شہروں میں علاقوں میں وہاں کے جو ریپورٹر جس انوارمنٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو ان کو مرات اور پیکیجز وغیرہ ملتے ہیں وہ گلگت بلجستان کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کو نہیں بھی لگتے ہیں اس میں یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ریٹنگ زون کے اندر نہیں آتا یعنی یہاں سے اشتہار نہیں ملتا ہے بزنس نہیں ملتا ہے تو اب حالانکہ یہ گلگت بلجستان کی اپنی ایک جیو پولٹیکل امپورٹنس ہے یہ پاک چائنہ بارڈر ہے یہاں پہ کیکیج گزرتا ہے یہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اس کا اپنا ایک رول ہے دنیا کی نظریں گلگت بلجستان کے اوپر سی پیک بھی یہاں سے گزرتا ہے لیکن میڈیا آج بھی اسی پوزیشن پر کھڑا ہے وہ جب دینے کی بات آتی ہے کچھ دینے کی بات آتی وہ کہتے ہیں کہ یہ ریٹنگ زون میں نے آتا ہے یہاں کی خبریں بھی ان کو بھی وہ پذیرائی نہیں ملتے جو پاکستان کے دیگر شہروں یا قصبوں یا ہمارے علاقوں کے برابر جو علاقے ہیں ان کو مل رہی ہوتی ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ جو ہے صاحبیوں کے ساتھ جو مالی طور پر جو ان کی پوزیشن ہے گلگت بلجستان میں مجھے تقریباً بیس سال کا عرصہ ہو رہا ہے شعبے کے اندر میرے برابر میں جو میرے ساتھی تھے آج جو دوسرے شعبوں میں ہیں وہ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں ان اکنومیکلی بڑے ساؤنڈ اور ان کی پوزیشن ہم سے بہتر ہے آج ہمارے پر سائیکل بھی نہیں ہم دنیا جہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل ڈاکٹرز انجینئرز مزدور کسان سب کے مسائل ہم کوشش کرتے ہیں اپنے وساط اور مغدور بھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہائلائٹ ہوں ان کے مسائل ہوں لیکن ہمارے مسائل جھو کہ تو ہیں تو میں اکثر جب مجھ سے میرے دوست نئے نیو کمر پڑے لکھے لڑکے آکے ہم سے پوجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحفت میں آنا چاہتے ہیں اب ہمیں مشورت دیں تو میں سچی بات اپس کی بات یہ ہے میں ان کو اکثر منع کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا سیکنڈ آپشن دیکھیں شغل کے طور پر آپ صحفت میں آجائیں اگر اس کو آپ روزگار سمجھتے ہیں اپنا کیریئر سمجھتے ہیں تو میں سوری کہ یہ کیریئر نہیں ہے یہ آپ کا مستقبل کو ملپ کوئی منزل سے آپ کو ہم کنار نہیں کر سکتا ہے البتہ آپ قلم کے ذریعے لوگوں کے مسائل انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے باقی اس میں آپ کا کوئی مستقبل سار دست مجھے نظر نہیں آتا ہماری دعا ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی حکومت آئے ایسا کوئی سسٹم آ جائے کہ جو گلگت بلتستان کے مسائل نہ صرف گلگت بلتستان کے اور بھی علاقے آزاد کشمیر میں ممکن ہے کس طرح کے مسائل ہوں گے ہم ان کی بھی بات کریں گے کہ ان کے ساتھ جو یہ ڈسپیریٹی ہے یہ ستیلی ماں والا رویہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ سے یہ جانا چاہوں گا آخر میں کہ آنے والے وقت میں آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی کیونکہ سیپیک کا داخلی دروازہ بھی ہے اور پھر آپ ہی حالیہ مکنک مسئلہ کشمیر بھی ہے اس والے سے بھی اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے تو آپ آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کی صحافت کو کہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ایک نسل پوری نسل جو ہماری ہمارے جو دوست ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں یا جو ہمارے ساتھ ہیں یا جو ابھی اس وقت فیلڈ کے اندر ہم کام کر رہے ہیں تو ان کے قربانیاں ہیں الحمدللہ آج گلگت بلتستان دنیا میں ایک نام رکھتا ہے پاکستان میں شاید لوگ اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا گلگت بلتستان کو باقی دنیا میں جانا جاتا ہے یہاں چائنہ کے بارڈر ہونے کے ناتے سی پیک ہب ہونے کے ناتے اچھا یہاں کی جو ٹوریزم کے اندر موجود پوٹینشل ہے یہ جو بہت زیادہ یہاں اٹریکشن ہے پورے دنیا کے لوگ اس طرح آنے چاہتے ہیں ساری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں تو اس حوالے سے مستقبل میں صحفت کا رول بھی اتنا اہمیت اختیار کر گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں صحفت کی پوزیشن انشاءاللہ ماضی سے بہت آنے والے دور میں اور بلخصوص جو کے پاکستان کا ایک سب سے بڑا ایک منصوبہ سی پیک کے حوالے سے گیٹ میں سمجھا جاتا ہے اور گلگت پلتستان میں موجودہ جوا کشمیر کی صورتحال ہے اس حوالے سے اگر دیکھ جائے تو گلگت پلتستان کے جو جو حالات ہیں اور ایک اہمیت ہے وہ عالمی شدہ پر مزید بڑھ گئی ہے اور اس دوران یہاں پر جو صحافتی جو حلقے ہیں وہ بھی اپنی کلم کے ذریعے اپنے ملک کا دفاع کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اور اپنے کلم اور اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے اور یہاں کے جو پیدا ہونے والے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کے حوالے سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہی صحافی ہی ہوتا ہے کہ جو ملک کے اور ایک کسی گاؤں کسی شہر کسی قصبے کسی گلی کے اندر جو حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو یہی صحافی ہوتے ہیں لیکن یہی صحافی ایک معاشرے کے ایک فرد بھی ہوتا ہے جس کو اپنے مسائل کے حوالے سے بھی فکر ہوتی ہے لیکن حکام والا کے جانب سے ان کے مسائل کے اوپر پچھلے کئی حکومتوں سے اور موجودہ حکومت نے بھی اب تک ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو صحافیوں نے آج بات کی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو مسائل جو جو مسائل جو بنیادی مسائل اور ترجیحی بنیادوں پر حل کی جانے وہ مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو یہ میڈیا کا جو ہمارا جو گلگت بلتستان کے اندر جو کردار ہے اس والے سے بھی انہوں نے بات کی اور یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا انشاءاللہ ایک نئی پروگرام میں ایک نئی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنے میز بان زہی بختر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ